کھاد والے نے بھی بغاوت کی کپڑے والے نے بغاوت کی بیرے عزیزو اللہ اکبر کپڑے والا کہہ رہے یہ کپڑے پہن گرمی میں تجھے تھنڈا لگے گا یہ نظام تو میرے اللہ کے پاس ہے سردی میں تجھے گرم لگے گا یہ نظام تو اللہ کے پاس ہے کہہ رہے یہ نہیں یہ لے جو یہ تری غذا کے لیے یہ تری جسم کے لیے بہتر ہے بیرے عزیزو دنیا کے سارے کے سارے ترے ترے کے فروٹ لے آؤ تر لے آؤ خوش کے لے آؤ کھانے پینے کے شاہ لے آؤ جب تک اللہ نہ چاہیں گے کراس لگا ہوا ہے جس ہم کے اوپر جب تک مالک نہ چاہیں گے میرے عزیزو جبرائیل علیہ السلام بھی حتیٰ کہ نبیوں کا سردار بھی کسی انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا ہے چھونے میں جاگنے میں اللہ اکبر میرے عزیزو جب میرے عزیزو اپنی مرضی کی زندگی گزارے گے تو پھر مالک کا اعنات کیا کرے گا اعلان دشمنی نہیں کرتا بلکہ اپنی مدد کو آہستہ آہستہ ہٹا لیتا ہے یہ تو بندوں کا طریقہ ہے میرے عزیزو ایک دل کے اندر سارے تعلقات ختم رشتہ ناتے ختم بیس بیس سال کی شادیوں کی طلاق کے ہوں گئی رشتہ داری ختم بڑا جوہ مردی کا فیصلہ ہے بڑے حوصلے کا فیصلہ ہے کہ دھی کو عزت کے ساتھ رخصت کیا اور طلاق کے کاغذ لے کے بار بار اللہ جللہ شانو اپنے بندے کو جھوڑتے کبھی کسی طریقے سے کبھی کسی طریقے سے کبھی آسمان برسا کر کبھی زمین ہلا کر کبھی ہواوں کی تیزی کبھی ہواوں کو مختلف سم چلا کر کبھی کنجا کشکے کبھی روزی میں کبھی رزق میں کبھی کپڑے میں کبھی لتے میں اے بندے تجھے کیوں احساس نہیں ہو رہا تیرے پہ قبضہ تیرا نہیں تیرے اللہ کا ہے اگر تیرے پہ قبضہ تیرا ہوتا تو ہر دیل تیرے چہرے کا رنگ تیری مرضی پہ تبدیل ہوتا تیری اولاد کا مستقبل تبدیل ہوتا تیری بچوں کا مستقبل تبدیل ہوتا تیرے گھر کا نقصہ تبدیل ہوتا مجھے پت ہے رات کو سونے سے پہلے ڈیڑ ڈیڑ گھنٹا جو تیرے دماغ کے اندر تخیلات کے اندر تیرے دماغ کے اندر اسے چھوچے ہوتی ہیں اے بندہ اگر ایک مکھی کے پر کے برابر تیرے اندر اختیار ہوتا تو پھر تیرے اندر وہ ہرس کا مادہ میں دیکھتا تو دنیا کے اندر کسی کو کیسے جینے دیتا یہ تو میرے پاس ہے سارا نظام تو جہاں دنیا کے اندر آ کے میری پہچان کرانی چاہیے تھی پھر اس کے بعد جب تو سبق بھول گیا جب میرا حق تو بوتوں کو دینے لگ گیا لکڑیوں کے آگے جھکنے لگ گیا لوہے کے آگے جھکنے لگ گیا بنائیوں پلاسٹک کے گڑوں اور کپڑے کے گڑوں کے آگے جھکنے لگ گیا بے سرما جب تو بندہ میری پہچان چٹ جائے گا پھر میں کیا کرتا ہوں تیر بر ساتا نہیں نہیں میری پہچان کرنے سے میری پہچان کروانے سے جب ہٹ جاتا ہے تو پھر جانوروں کا میں پشاپ بھی تجھے پلا دیتا ہوں اللہ اکبر جب میری پہچان کروائے گا تو میں تجھے زمزم پلاؤں گا شراب تہور پلاؤں گا جنت کا پانی پلاؤں گا اگر میری پہچان سے غافل ہو جائے گا تو تجھے گائیں کے بیچے کھڑا کر کے موت بھی پلواؤں گا میں ہوں اللہ جب میرے عزیز ہو یہ مناظر یہ منظر دنیا کے اندر دیکھیں پھر مالی کے کائنات نے ایک اور نظام بنایا پھر ایک نظام کو جو اللہ نے پہلے سے متین کر رکھا تھا اس نظام کے تاتھ اللہ نے ہمارے میں سے اللہ نے لقد من اللہ وَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعَصَ فِيهِمْ رَسُولَ اللہ نے ہمارے پیسان کیا ملازم مالک کی غلطی کرے دباؤں مجھے کیا کہاں پھر رہے بھٹکتا پھر رہے کوئی مالک کو آ کر کہہ دے تیرا ملازم تھا آج اس کی حالت پتلی پتلی ہے بھٹکتا پھر رہے کہتاں دباؤں کرو مجھے کیا لینا اس کے ساتھ ہونا ہی چاہیے تھا کیونکہ وہ یہ کر کے گیا لیکن مالک کائنات کتنا کریم ہے جب ہماری حالت پتلی پتلی دیکھی ہماری حالت غیر دیکھی فرمائے مومنوں میں نے تمہارے پرحسان کیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعَصَ فِيهِمْ رَسُولَ میں نے وہ ہستی تمہارے اندر بیج دی جس ہستی کے لیے میں نے سارے جگ کو سجایا تھا آگیا ہے پھر ان کو بھیجا پھر کیا اعلان کروایا اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علک اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یالم کہاں بٹک گیا ہے پیدا ہونے میں پیدا کرنے میں رونے میں ہسنے میں جاگنے میں سونے میں خوشیوں میں غمیوں میں حتیٰ کہ میرا بندہ تو ہنٹوں کے ہلنے ہلنے میں بھی میرا موتا آجائے یہ پھر پہسان کروایا جب دل پتھر ہو گئے جب اللہ سے دور ہو گئے پھر میرے عزیز و پہسان کروانے والے کے مخالف ہو گئے پھر وہ نبی جس کے پاس سفر پہ جایا کرتے تھے اپنے بھائیوں پر اپنے باپ پر اپنے رشتہ داروں پر اپنے قوم قبیلے پر اتنا اعتماد نہیں تھا اپنی جوان جوان بچیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خدیجہ اپنے گھر والے کو کہہ دے ان کی عزت کا پیرہ دینا ان کی غیرت کا پیرہ دینا ان کے پردے کا پیرہ دینا گھر سے آواز آیا کر دی کیا تمہارا اببہ نہیں ہے کیا تمہارا بھائی نہیں ہے کیا تمہارا رشتہ دار نہیں ہے کہا کر دے خدیجہ سگے باپ پہ تبار کوئی نہیں تیرے گھر والے پہ بڑے تبار ہے غیرت ہے چھوڑ کے جاتے ہیا آنکھ میں تنی ہوا کر دی جی فرمایا دیکھنے والا دیکھ کے کہتا تھا اے جبرائیل تیری آنکھ میں تنی ہیا نہیں جتنی حضور کی آنکھ کے اندر ہیا ہیں پھر مالی کے کائنات نے ہشتتی پر اپنا کرم فرمایا احسان فرمایا اندازہ لگاؤں مسلمانوں آج گیاروے روزے کو اس کے ادھا گیاروے روزے کی سیری کر کر آج افتاری کے انتظار میں میرے عزیزو سارے آپ میں بیٹھے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے کتنا سچا دین ہے کتنا سونا دین ہے میرے عزیزو بار کے موں کی تو بات کی کوئی نہیں اندر کے جسم کے حصے کو بھی پاک صاف کرنے کا حکم ہو گیا اپنے آزا کو اللہ اکبر پاک صاف کرنے کا فرمایا اے بندہ جیسے وجود میں پانی ڈالتا ہے اپنے گناہ جو تیرے دل کے اوپر آ کر اللہ اکبر اتنی گرد بن چکے اتنی میل آ چکی جیسے جسم پہ کپڑا لگائے گا جسم کے اوپر جالی لگائے گا ہاتھ میں دستان نہ پہل کے کھردرے دستانے جسم پہ لگائے گا تاکہ تیرے جسم پر محل کوئی نہ رہے اے میرا بندہ میرے قریب آ جا میرے حبیب کی تباہ کر لے میرے قرآن کیا کامات پر عمل کر لے اے بندہ سابون لگانے سے تیرا جسم صاف ہو جائے گا میرے پیارے نبی کی تباہ کرنے سے تیرا اندر کا دل صاف ہو جائے گا آج میرے عزیزو آپ کو مجھے میدان بھی لے گا آج تبلیغ کرنی سوکھی ہے میں بھی کپڑے پہن کے تم بھی کپڑے پہن کے میں بھی مدینہ کی ٹوپیاں تم بھی مدینہ کی خشبوںیں لگا کے بیٹھ گئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہا ہوں ایک وہ وقت تھا جب میرے عزیزو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابی طالب کی کفالت کے اندر آگئے ادھر کون ہے ادھر خدیجہ تلکبرہ دس رمضان المبارک کو جس کا جنازہ اٹھا تین رمضان المبارک کو بیٹی فاطمہ تزارہ کا جنازہ اٹھا یہ کون ہے خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے نکاح کا پیغام بیجا پچیس سال کی میرے نبی کیوں مرے پندرہ سال کا میرا عزیزو فرق ہے خدیجہ تلکبرہ میں رشتہ پسند کیا مالی کے کائنات تو بھی کتنا بے نیاز ہے خدیجہ کی کیا مجال تھی اللہ وقت پر اس رشتے کو پسند کرے جو میرے عزیزو چاند عرب کی دھرتی پہ چمکا تھا اس چاند کی روشنی آہستہ آہستہ خدیجہ تلکبرہ کے گھر کے اندر آگئی اے خدیجہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا یہ یہ باتیں اللہ نے میرے دل پر اتاری ایک سامنے بندہ آکے ازا نوہ کھڑا ہو گیا اور اسے میں نے کبھی دیکھا کوئی نہیں اس نے آکے مجھے یوں سنایا کہ اقراب اسمی ربک اللہ دی خلق خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی نا ادھیڑ عمر کی تھی اللہ اکبر پچپن سال کی عمر ہے چالیس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے اکھیوں میں آنسو آگئے کہ واہ 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 ایک وہ وقت تھا جب محمد ابن عبداللہ بل کے آیت ہے آج مجھے مبارک بات دو آج میرا ساتھ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہو گیا آپ کو اللہ نے نبی بنا دیا پھر تبلیغ کا سلسلہ میرے عزیزو چلتا رہا یہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر تصریف لائے اپنی اوڑنی اوڑ کے اوڑ گئے لیٹ گئے چادر اوڑ کے لیٹ گئے امہ خدیجہ پریسان ہے نہ حال پوچھا نہ حال بتلایا نہ کھا نہ کھایا نہ پانی پیا بتانی کیا بات ہے سونے کے قدموں کے پاس بیٹھ گئی کماں باپ قربان ہو جائیں سونے بتا مزاج میں تبدیلی کیسے آگئی تم انا ایسی غلطی کرنا جا کے گھر چپکے ورنہ بھوکھے مرو گئے سارے کے سارے کبھی جا کے نکل اتارو حضور علیہ السلام نے بھی اس طرح کیا تھا انہیں افتاری میں بھی کوئی نہیں اٹھانا انہیں کہا سونے دے کوئی لگو آپ پیوٹھو جو ایسی ہے کہ نہیں اپس لیا کرمینوں کو دے پوچھے ہیں انہیں غلطی تمہاری بھی تو ہے آئے 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 کیا بات کیا تھا ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سننا اور اللہ سے مانگ لے ناچ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بیٹی پیدا ہو کہہ دو نظرہ اللہ سب کو دے اور ان کی عزت ہوگی ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بیٹی پیدا ہو آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے اس کے پر زمرت کے ہوتے ہیں اور آ کر بیٹی پر اور ماں کے اوپر پروں کا سایا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تو بھی بے بس ہے تیری بیٹی بھی بے بس ہے آنے والے حالات تو بھی کمزور ہے تیری بیٹی بھی کمزور ہے مالک کائنات کی طرف سے آیا اور پوری دنیا کے اندر اعلان کر رہا ہو تیرا سور بھی سن لے رشتہ دار بھی سن لے تیرے قریبی سارے کے سارے سن لے زمرت کے پروں کو یوں کھول کے کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے تو بھی کمزور ہے اللہ اکبر تیری بچی بھی کمزور ہے میں اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آیا جو تیرے پہ خرج کرے گا جو تیری بچی پہ خرج کرے گا اللہ جللہ سانو فرماتے ہیں میں اس بندے کے ساتھ ہو گیا ہوں خوشی خوشی ماتھے چمہ کرو خوشی خوشی گلے سے لگایا کرو خوشی خوشی پیار کیا کرو تو میں آخر میں سناؤں گا جب سیدہ خدیجہ تلکبرہ نے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکفانتی تھی ایک پیارے نبی میں کچھ فاطمہ تزارہ سے اکیلے میں بات کرنا چاہ رہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اوڑ دی اوڑ کے لیٹ گئے سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر میں رزیز و پاس بیٹھی ہے آہستہ آہستہ قدموں پہ ہاتھ لگ رہے کملی والے بتاؤنا تو نہیں بولتا میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے کملی والے آپ ہستے کوئی نے میری آگ سے آسوں نکل جاتا ہے آپ نہ کھاؤ تو میں کیسے کھاؤں گی آپ نہ بھی ہو تو میں کیسے کھاؤں گی آج کوئی مزاج کی خلاف بات ہو گئی میری بات آپ کو کوئی ایسی ناگوار گزری اللہ کی قسم جس دن دولہ بلکہ آئے تھے میں نے اپنے ہونٹوں کو حکم دے دیا تھا کٹ تو جانا فرما اس کے لئے حضور کے سامنے ہلنا کوئی نہیں بتاؤ اللہ کے نبی اور نیاب نے اپنی اتاری اٹھ کے بیٹھ گئے خدیجہ میں پہاڑوں کے مکہ کے پہاڑوں کے پہاڑوں کے پچھلی طرف گیا تھا ایک قبیلہ وہاں آ کر پڑاؤ کیے بیٹھا ہے خدیجہ بڑا کمزور سے ہے کپڑے بھی ان کے پھٹے ہوئے ہیں میں نے کہا کھانا کھایا کوئی نہیں میں نے کہا پیدل کیوں آئے کا سواری کوئی نہیں کہ سارے کے سارے قبیلے والے بیٹھے تھے خدیجہ میں ان کو جانتا نہیں نہ میرے ابے کے خان ڈال کے نہ میری اممہ کے خان ڈال کے لیکن خدیجہ میرے یہاں درد ہو رہا ہے میں کیسے کھاؤں لوگ بکے ہیں میرے عزیزوں اللہ کی مخلوق بکی ہے ماں خدیجہ کیا کیا کہہ رہی ہے بس اتنی سی بات ہے سبحان اللہ یوں نہیں کہا اللہ اکبر ایسا کوئی ٹھیک کا تھوڑی چکے ہیں اپنے کاردیاں مصیبتہ ختم نہیں ہوندیاں اللہ اکبر تسی نوے پوڑے پہ کے باہ جائے کرو بچے دید دا سوچو اید دا مکان دا سوچو مکان دا تیرے نائے میں بھی آئی گئی تیرے پرابرہ تھوڑی بھی آئی گئی کہاں روزے میں لذت آئے گی کہاں تسبیحات کو دل کرے گا کہاں صلاتہ تسبیح پڑھنے کو دل کرے گا جب دل کے اندر میرے عزیزوں جیسے چشمہ پھوڑتا ہے بلبلے نکلتے ہیں روزانہ میرے عزیزوں ایسے غموں کے بلبلے ہمارا دامانی میرے عزیزوں تنگ ہو گیا کہ ان بلبلوں کو کہاں سمائے اب نکلنے لگ گئے میرے عزیزوں رہتے ہیں بالکل دروازہ چھوڑ کے چلی گئیں دور کھڑی ہیں کہاں ادھر آ جا ادھر آ جا کہ آؤں گی لیکن نفرت ہو کہ پہاڑ دل سے نکال پھر میں آؤں گی رحمتیں کہتے ہیں نہیں آؤں گی پہلا عشرہ گزر گیا پتہ نہیں کہاں سے آیا اور کہاں ہی چلا گیا ہے سیدہ خدیجہ دل کمرہ رضی اللہ تعالیٰ کہلے گی سونے اتنی سی بات ہے اچھا یہ فیصلہ کہلے نہیں کروں گی کیا پتہ مزاج کے اندر تبدیلی آ جائے کیا پتہ آج میں رزیز ہو یہ کل یہ ہو جائے آپ ایسا کرو سارے مکہ کے سرداروں کو بلالو انہیں فرمایا خدیجہ کیا فیصلہ کرے گی کہ آج میں وہ فیصلہ کروں گی شہر کی قربانی تو مانگتی ہیں آج بیویاں قربانی دیں گی تاکہ آنے والی کو بتا دو پیر محل کے اندر جتنی خدیجہ نامیل کو بتا دو جل کی ماں کا نام خدیجہ بیوی بیٹی کا نام خدیجہ بہنوں کا نام خدیجہ ایک خبردار نیرے نام رکھنے سے کام نہیں بنے گا میرے کردار کو لے کے آنا تمہارا ہاتھ پکڑ کر میں حضور کے حضر کو سر پہ لے جاؤں گی آپ سارے مکہ کے سرداروں کو بلا کے لے آئے خدیجہ نے کوئی آج عام فیصلہ کرنا ہے کہ محمد کلمہ تو نہیں سنائے گا کہ پتہ نہیں خدیجہ بلا رہی سارے مکہ کے چودری سارے سردار آکے بیٹھ گئے نبی کے چچے بھی آگئے نبی کے دور پار کے رشتے دار آگئے سیدہ خدیجہ تلکبرہ کے رشتے دار آگئے نہ کرسی بچھی نہ دریاں بچھی نہ میرے عزیزو پلنگ نہ صوفہ لگا حضور فرماتے ہیں میں نے گھر کے ویڑے میں آ کر در قضم رکھا تو درمو دنار اتنی دھیری لگی ہوئی تھی حضور ان نے فرمایا میں اس دینار کی دھیری کے پیچھے بیٹھا میں محمد کا وجود ہی چھپ گیا اتنا مال دھیر کہ جب مکہ کے سردار آکے بیٹھے اور آ کر خدیجہ تلکبرہ کو مخاطب کیا بی پی تنے بتا میں کیوں بلایا کہنے لگی او لوگو کل تک میں سردارن تھی کل تک میں جگیردارن تھی کل تک میں مالدارن تھی آج خدیجہ تم کو گواہ بنا کے کہتی ہے میں نے سارے کا سارا مال محمد الرسول اللہ کے قدموں پہ قربان کر دیا اے اللہ اکبر پھر آخری وقت تھا خدیجہ تلکبرہ کا حضور نے فرمایا تھا خدیجہ تلکبرہ فرمایا تُنہیں اتنی وفاداری کی کہ اللہ نے تجھے میرے اپنے پڑوس میں سب سے جنت کے قریب میرا گھر ہے اللہ جللہ شانو نے تجھے جنت کے اندر میرے پڑوس میں سب سے قریب گھر عطا فرما دیا آخری وقت تھا فرمایا تھا جا اپنی شوکن کو جب جنت میں جائے گی اسے میرا سلام کہہ دینا امہ خدیجہ کی آنکھیں کھل گئیں یا رسول اللہ کون سوکن فرمایا وہ آسیہ فیرون کی بیوی جس نے آخری وقت میں دعا کی تھی اندہ کا بیتن فی الجنہ اللہ میں تیرے سے کچھ نہیں مانگتی لوہے کی کنگلیوں اکھ سے میری کھالے اتار دی گئی یا اللہ میں تیرے سے کچھ نہیں مانگتی کل تک میرے پاس تک تھا ملکہ زادی تھی تاج تھا آج مجھے میکے گاڑ گھاتوں میں گاڑ کے زمین پہ لٹایا ہوا از قال رب بنی لی اندہ کا اللہ سے دعا کر رہی ہاتھ اٹھا اٹھا کے اے اللہ میں تیرے سے کچھ نہیں مانگتی یا اللہ مجھے جنت میں اپنے قریب گھر عطا فرما دینا حضور نے فرمایا خدیجہ جنت کے اندر سب سے قریب اللہ کے گھر میرا ہے اللہ اکبر تجھے پتہ ہے اس دنیا کے اندر فرحون کی بیوی آسیا کو اللہ نے جنت میں میری دولن بنا دیا دنیا تو میرے عزیزو ہے ہی نہیں دنیا تو میرے عزیزو لینے کی جگہ ہے ہی کوئی نہیں تو دینے کی جگہ ہے دے تل کے کپڑے اتار کے دے دے خدا کی قسم تب بھی وہ راضی ہو جائے سودہ سست ہے اپنے آگے کی روٹی اٹھا کے دے دے راضی ہو جائے سودہ سست ہے میں کہاں آپ کہاں کتنی رسید کٹائیں گے آل چنگیں نہیں مر گئے انج مر گئے لیکن وہاں خدیجہ عورت ہے مرز میرے عزیزو مال سے زیادہ عورت کی انشیت ہوتی ہے خواہی ساتھ کے مال آئے گا یوں ہوگا یوں ہوگا لیکن سارے کا سارا مال سیدہ خدیجہ تل قبرا رضی اللہ تعالیٰ نے آمنہ کلال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نیچھاور فرما دیا پھر میرے عزیزو ایک وقت ایسا آیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا جناب ابی طالیب جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کفالت کیا کرتے تھے ہر وقت مکہ وقت سرداروں کو مو دیا کرتے تھے کسی کو آئے بائے شائنی کرنے دیا کرتے تھے کہ خبردار میرے ہوتے ہوئے میرے بتیجے کو تم کچھ نہیں کہہ سکتے چچا کا انتقال ہو گیا سیدہ خدیجہ تل کبرا کبھی آخری وقت آ گیا دونوں کی جدائی کے اندر سات دن کا وقفہ ہے اب سنو خدیجہ کی کہانی اس لئے تو اللہ کا قرآن نہیں کہتا نیک مرد نیک عورتوں کے ساتھ نیک مرد نیک عورتیں نیک مردوں کے ساتھ بد کردار مرد بد کرداروں کے ساتھ اب سنی دیکھ رہے زمانے میں اللہ المسلمین والمسلماتی والمؤمنین والمؤمنات اللہ کرے ہمیں بھی سائد پہ اللہ پورا اتنے کی توفیق عطا پر آئے سیدہ خدیجہ تل کبرا رضی اللہ تعالی جس سے سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربال کر دیا شہبہ بھی طالب کی گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا وہ خدیجہ اللہ اکبر مکہ کا بیستر حصہ مکہ کے سب سے زیادہ سیدہ خدیجہ تل کبرا کے لوگ مکروز تھے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی ہوئی پریسانی کو دیکھا کیا بات ہے کیوں پریسان ہوتے ہو خدیجہ میں کلمہ سناتا سنتے کوئی نہیں میں انہیں اللہ کی طرح بلاتا آتے کوئی نہیں میں تنہیں تعیید کے نقمے سناتا آتے کوئی نہیں کہ لیکن کملی والے ایک دن مجھے مبلغہ بننے دو مجھے ایک دن خطیبہ بننے دو مجھے ایک دن وائزہ بننے دو آپ نے فرمایا خدیجہ تو کیا حلال کرے گی کہ کملی والے تیری جیسی خطابت کوئی نہیں تیرے جیسا آواز کوئی نہیں تیرے جیسا مبلغہ کوئی نہیں لیکن مجھے بھی تو کچھ کہنے دو میرے عزیزوں مکہ میں منادی ہو گئی کہ آج خدیجہ تلکبرہ کی طرف سے اعلان ہے سیدہ خدیجہ تلکبرہ نے اعلان کیا اے مکہ کے سرداروں ہو میرے مکروز ہو مکہ کے نوجوانوں میرے مکروز ہو مکہ کے تاجروں میرے مکروز ہو آجاؤ در نبوی کھلا ہوا ہے آجاؤ حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھتے جاؤ میں خدیجہ تلکبرہ نے سب کلمہ پڑھنے والوں پر کرزہ ہی معاف کر دیا یا سلام آپ کے میرے پاس کول خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ جس کو اللہ نے چار دھیاں تا فرمائی آج دنیا کی رافضیت بدکار لوگ منکر ہیں اس کے یاد رکھو کمہ سے کمہ ہر بیٹی میں کمہ سے کم چار میں ایک بیٹی کا نام تو اپنے گھر میں رکھا کرو گیارہ بیویوں میں سے کسی ایک کا نام تو اپنے گھر میں رکھا کرو نبی کی سب سے بیڑی بیٹی زینب ہے رضی اللہ تعالیٰ امہ کلسوں میں رضی اللہ تعالیٰ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ پھر چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ نکڑی سی تھی چھوٹی عمر تھی جمہ خدیجہ نے ساتھ چھوڑا حضور تشریف لائے گھر کے اندر فرمایا خدیجہ کیا بات ہے کہ کملی والے لگ رہا ہے کہ ان قریب آپ کی میری جدائی ہونے والی ہے فرمایا حضور رونے لگے اچھنے میں کہتے ہیں کمرے سے سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ بچوں کی عادت ہوتی ہے جب ماں باپ روتے ہیں یا بچہ باپ کے چہرے کو پکڑ کے اپنی طرح متوجہ کرتے ہیں حضور نے فرمایا میری فاطمہ خدیجہ کی گال پر گال لگ کر رگڑنے لگ گئی اور روکے کہنے لگے اما اببہ کیوں رو رہے واہ فاطمہ تم بھی کتنی شان والی کسی کا اببہ منسٹر ہوگا کسی کا اببہ حاسمی ہوگا کسی کا اببہ سید ہوگا کسی کا اببہ سبیر عزیز و صدر ہوگا واہ فاطمہ تجھے کھڑے ہو کے سلام کرو اللہ نے تیرا اببہ محمد الرسول اللہ بنا دیا اللہ اکبر سارے محمد کہتے ہوں گے فاطمہ اببہ کہتی ہوگی پڑھا کرو تاریخ اسلام پڑھا کرو سیرت کو تاکہ پتہ لگے جدگی کیا تھی پورا رمضان پی ایسل کے اندر گزر گیا شرمانی چاہیے کہاں ہے صلاتہ تصمیہ کہاں ہے راتوں کو اللہ کے آگے رونا ہم تو سہری سے پانچ منٹ پہلے اٹھتے ہیں جی بس رات کو کھا لیا کھان دے لی نہیں کردہ ایک رس چائے پی نہیں میرے بھائی یہ راتیں سونے کے لیے نہیں تھی یہ راتیں رونے کے لیے تھیں بابا جی کتنی صفوں میں تھے خدا پاک کی قسم اٹھا کے بتاؤ کیا ہر جمعے کے اندر مغفرت کی دعا نہیں ہوتی یہ سارے لوگ پچھلے رمضان میں تھے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے زمین کے اوپر رہنے والے وہ زہر زمین چلے گئے کوئی ابے کے ساتھ آتا تھا کوئی بھائی کے ساتھ آتا تھا کوئی بیٹے کے ساتھ آتا تھا کوئی وہاں بیٹھتا تھا کوئی یارہ بجے مسجد میں آتا تھا کوئی بارہ بجے آتا تھا کوئی سب نمازیوں کے بعد آتا تھا اور ساری باتیں چھوڑو یہ مسجد کی جگہ پر مسجد بنانے والا ہی نرات اور نماز پڑھنے والے کہاں رہیں گے گئے سب گال لگڑنے لگ گئی اببہ کی طرف دیکھ کے ماں سے کہہ رہی اببہ کیوں رو رہا ہے اببہ کیا بتا ہے میری جدائی کی وجہ سے رو رہا ہے علامہ لکھتے ہیں علامہ لکھتے ہیں اببہ کی طرف متوجہ کیوں رو رہے ہو اما خدیجہ تلکبرہ نے جب بیٹی کا یہ محبت اور یہ غم دیکھا حضور کی طرف اپنا چہرہ کہنے لگی سونو ذرا میری طرف دیکھو تو سہی آپ نے فرمایا خدیجہ کیا اما کہتی میری اما نے میری طرف اشارہ کیا اور فرمایا میری یہ لادلی بیٹی ہے محمد اس کے نکاح میں کوئی کمینہ نے دینا اس کی شادی میں کوئی کمینہ نے دینا میری فاطمہ کا سہارہ بننا حضور فرماتے ہیں میری اکھیوں میں آنسو آگئے میں نے کہا خدیجہ اللہ اکبر یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے اما خدیجہ کے چہرے پہ مسکرہ آٹائی اللہ اکبر بیٹی سے کہا کمنی والے میں کچھ بیٹی سے عرض کرنا چاہتی ہوں راز کے اندر عرض کرنا چاہتی ہوں حضور نے فرمایا خدیجہ اچھا میں آتا ہوں ایسا کیا رازہ کہ حضور علیہ السلام سے کہہ رہی ہے راز کرنا چاہتی ہوں اللہ کے نبی فرماتے میں اٹھ کے حسین کعبہ میں چلا گیا اور میں نے بیت اللہ کا تواف شروع کر دیا اور میں جولی پھلا پھلا کے کہہ رہا اللہ میری خدیجہ کو کچھ اور دن دے دے تیری میری خدیجہ کے بعد تیرا محمد اکیلہ ہو جائے گا اب اما فاطمہ کو مخاطب کر رہی بیٹی ان زبان کو ان ہونٹوں کو میں نے سی لیا تھا اور میرے مکہ کے سرداروں کے سامنے کہا تھا میرے مکہ کے سرداروں کے سامنے کہا تھا یہ سارا مال میں نے ان کے قدموں پر قربان کر دیا لیکن آج خدیجہ اس میں سے کچھ لینا چاہتی ہے اما کیا اما کہتی میں بھی بھولی بالی مجھے کیا پتا تھا پیری ماں مجھے کیا کہہ رہی ہے حضور ادربیت اللہ کا تواف کر رہے ہیں سیدہ خدیجہ تلکبرامہ فاطمہ سے کہنیے بیٹی میری حمد نہیں میں ان کے سامنے ہونٹ ہلا سکو میری حمد نہیں میں ان کے سامنے بول سکو اما بتا بتا ہمیں اببہ سے کہہ دوں گی کہ اب تیرے اببہ آئے تو انہیں کہہ دینا خدیجہ تیرے سے کچھ نہیں مانگتی میں نہ کفن لٹھے کا مانگتی نہ چادر کا مانگتی بلکہ ان سے کہہ دینا مجھے مانگتے شرم آتی ہے بیٹی جب میری آنکھیں بند ہو جائیں اللہ اکبر اما سے اببہ سے کہہ دینا اما آخری وقت میں کہہ کے گئی تھی اببہ اپنی نبوت والی چادر جس چادر کو اوڑ کر تو وہی سنا کرتا تھا جس چادر کو اوڑ کر تو راتوں کو نمازیں پڑھا کرتا تھا جس راتوں کو چادر کو اوڑ کر راتوں کو امت کے لئے دعا کرتا تھا اما کہہ کے گئی اس چادر کے اندر مجھے لپیٹ کے قبر کے اندر اتار دینا اس چادر کے اندر مجھے کفن دے دینا اللہ اکبر اتنے میں حضور حجر مبارک کے اندر آگئے ماں بیٹی کو روتا دیکھا حضور نے فرمایا فاطمہ کیا کہہ رہی ہے اما خدیجہ تلکبرہ نے یوں عصارہ کیا کہنا اما آج مجھے بولنے دے اما میں آج نہیں بولوں گی آج نہیں بولی تو کب بولوں گی فاطمہ بتا بتا تیری ماں نے کیا راز کیا اللہ اکبر اببہ ادھر آج کیا عالم ہوگا ادھر خدیجہ ادھر فاطمہ ادھر آمنہ کا لال کڑے کہ اببہ اما کہہ رہی ہے کہ مجھے کفن دینا تو اببہ کی نبوت والی چادر میں دینا حضور قریب آئے سیدہ خدیجہ کے پاس بیٹھ گئے علامہ لکھتے سیدہ خدیجہ کا ہاتھ پکڑا فرمائے خدیجہ بس اتنی سی چیز مانگی کاش تو محمد سے اس کے جسم کا حصہ مانگتی وہ بھی اتار کے دے دیتا خدیجہ تیری اتنی وفائے آج تو میرا چمڑا مانگتی اے خدیجہ میرے جسم کا حصہ مانگتی میں محمد تجھے دے دیتا اب ادھر فاطمہ درمیان میں فاطمہ ادھر میرے عزیزوں خدیجہ تلکبرہ ادھر رحمت والا نبی حضور نے آسمان کی طرف دیکھا جبرائیل علیہ السلام بھی اترتے ہوئے آگئے اللہ اکبر جب جبرائیل علیہ السلام آگ کے پیچھے کڑے ہوئے یا رسول اللہ خدیجہ کو کہہ دے اللہ سلام کر رہا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ خدیجہ کو اللہ سلام کہہ رہا ہے اے خدیجہ دنیا کے اندر نبوت والی چادر مانگ لی اللہ نے آتے ہی تیرے لیے جنت کے جوڑوں کا انتظام کر رکھا ہے یہ اللہ کا پیغام آیا لیکن میرے عزیزو اپنا بھی حال دیکھیں اندر جو ہوگا قبر موت سے پہلے وہی کونے سے باہر آئے گا خدا کے واسطے صاف صاف توحید کا جام بھر لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جام بھر لو پھر میرے عزیزو اللہ اکبر فرمایا پھر چچا چلا گیا پھر خدیجہ تلقبرہ کا انتقال آخری وقت کے اندر اللہ اکبر پھر تین فرمایشیں فشلے جو میں سیدہ فاتبہ جزارہ کا بتلایا تھا ماں سے سیکھا ہوا سبق علی سے پیان کیا اور علی الرضی اللہ عنو پورا اترے اور ماں نے جو حضور علیہ السلام کو سبق سنایا تھا کہ یا رسول اللہ وعدہ کرو ہاتھ نہیں چھوڑنا جب تک میری آنکھیں بند نہ ہو جائے یا رسول اللہ وعدہ کرو میں جا رہی ہوں حضور فرماتے ہیں میری خدیجہ کی سانسے تنگ تھی بولانی جا رہا تھا پھر بول بول کے کہہ رہی تھی حضور میری طبیعت جیسے بھی ہو اپنا چہرہ میری نگاہوں سے مت ہٹانا کملی والے اللہ اکبر اتنا بول تو جھولی میں ڈال دے میں میری جو خدمت ہے میرا جو احسار ہے کملی والے بتا آپ میرے سے راضی ہو کے نہیں راضی سارے نبیوں کا سردار رو رہے اللہ اکبر میرے عزیز و سیدہ خدیجہ تلکبرہ کا جنازہ اٹھا جنت المعلق میں مکہ کے بالکل ساتھ بیت اللہ کے بالکل ساتھ خبرستان کے اندر تدفین ہوئی چچا بھی تالید کا جنازہ اٹھا تیل دل گزرے تیل دل گزرے ابھی تالید کے جنازے کو اللہ وغیر ابو لعب میرے عزیز و نبی کا چچا میدان میں آیا حرم کے اندر آیا میرے عزیز و فتح مکہ کی طرف آ رہا ہوں حرم کے اندر آیا یہ میں نے خدیجہ تلکبرہ کا ذکر دس رمزان المبارک آپ کی وفات کا دین ہے تیل رمزان المبارک سیدہ فاطمہ تزارہ کی وفات کا دین ہے او لوگو آج فقیروں فتوہ نہ لگانا آج میرے پر میرے عزیزوں کوئی انگلی نہ اٹھانا کم از سے کم پانچ قرآن پاک ختم کرو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کی طرف سے ایک اہلِ بیعت کی طرف سے ایک صحابہ اکرام کی طرف سے ایک اپنے والدین کی طرف سے ایک اپنی طرف سے کم از سے کم رمزان المبارک میں یہ ہے تو تمہارا مسغلہ ہو کم از سے کم ذکر ہو تسبیح ہو اہلِ بیعت کی طرف سے اما خدیجہ تلکمرا کی طرف سے آج ہاتھ اٹھا کر دعا کر لینا اللہ ان کے درجوں کو بلند فرما دے کہہ دے آمین آج میرے عزیزوں ہاتھ اٹھا کر دعا کر دینا اللہ جنہوں نے ہمارے پر احسانات کی اللہ ان کے احسانوں کے بدلے تو چکا دے کہہ دو آمین حضور فرماتا ہے تیسرے دن اعلان ہوا بیت اللہ کے اندر اور مجھے مخاطب کیا کرتے تو جگڑے ہی ختم عحمد ابن عبداللہ یہ نہ سمجھنا میرا بھائی تیرا چچا عبد المطلب فوت ہو گیا تو اکیلہ ہے اور لوگو خبردار آج کے بعد ان کی طرف کسی نے میں لیاک سے دیکھا نکال دوں گا ہاتھ اٹھائے ہاتھ توڑ دوں گا انگلی کی تو کٹ کے رکھ دوں گا میں اس کا ساتھی ہوں میں اس کا کفیل ہوں میں اس کا ساتھ دوں گا ابو جال اٹھا بھول گیا بھول گیا پہلا پتھر مارنے والا دشمنی پر امادہ کرنے والا تو تھا ہم تو تیرے پیچھے تھے اس کی دشمنی پر پتہ ہے تیرے پر کیا فٹکار برسی اللہ اکبر اس نے کہا تھا تو اس کا ہاتھ توڑے گا اللہ دیرے دونوں ہاتھوں کو توڑ دے گا اور نے کہا چھو میں تو بھول گیا اوہ لوگو ہاتھ کھڑے کر کے اعلان کرتا ہوں میرا اور محمد ابن عبداللہ چاچے بطیجے کا تعلق ختم ہو گیا پھر اس نے اعلان ہر گلی میں مارو ہر جگہ مارو ہر قدم پہ مارو اتنا مارو اتنا مارو کہ ہمارے خداوں کی مخالفت کرنا چھوڑ دے حضرت فرماتے ہیں تیسرا دن یا چوتھا دن آیا میں سام کو اپنے گھر آیا میں نے دیکھا میرے گھر کے دروازے پہ کچھرے کا اتنا ڈیر لگا ہوا میرا دروازہ ہی مجھے نظر نہ آیا واہ واہ خدا کی قسم میرے عزیزوں جس کے ہاتھوں پہ قیامت کے دن جام کو سر ہوگا اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اپنی کمان نکالی اور کمان نکال کر میں وہاں سے مٹی کو اور میں کچھرے کا ساپ کرنے لگ گیا اس وقت نبوت والی زمان پہ آئے میرا چاچا اے ابھی تعلیم تجھے تین دن گزرے تیری کمی محمد تین دن کے اندر محسوس کر گیا اب اس کے اندر اختلاف ہے کہ مسلمان تھے یا نہیں تھے بعض کہتے اتنی محبت کرنے والے کیسے کافر ہو سکتے ہیں لیکن میرے عزیزوں بخاری شریف کے اندر ہے اِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ زَالَتَ فَقَدْمَات عزت علی رضی اللہ تعالیٰ میرا ابباد تیرا چچا گمراہ ہو کے مر گیا اس نے کلمان نہیں پڑا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ بڑھتی گئی آپ کا اعلان ربوت بڑھتا گیا آپ کا پیغام بڑھتا گیا فتح مکہ کی طرف آ رہا ہو پھر میرے عزیزوں ایک وقت ایسا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے عزیزوں مکہ سے بعد تائف کی گلیوں کے اندر جا کے تبلیغ کی وہاں سے مایوس ہو کے آئے ابھی اپنے گھر آتا ہے بندہ شام کو اپنے گھر آتا ہے تھکا ہارا آتا ہے تھکا ماندہ آتا ہے اور کہتا ہے میں اپنے گھر میں جا کے آرام کروں گا دکان والا بٹھائے کہ ذرا گھر چکر لگا کے آ جاؤ سفر سے آیت سوستہ لوں گا رحمت والے نبی فرماتے میں نے حدود حرم میں داقل ہونا چاہا مکہ کے نوجواناتوں کی سنگلی کڑی بنا کے آگے آگئے کہ خبردار آمنہ کے لحال تجھے حرم میں جانے کی اجازت کوئی نہیں حتیٰ کہ تجھے اپنے گھر کی گلی میں بھی جانے کی اجازت نہیں انہیں سانات کو یاد کرو حضور فرماتے ہیں میں نے اخنص بن شریق کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دے اور مجھے میرے گھر چھوڑا میں نے کہا نہیں نہیں سخبان بن عمیہ کو میں نے پیغام بھیجا مجھے گھر چھوڑا وہ بھی نہیں آیا پھر میں نے بلال کو کہا جاؤ میں نے زید اور بلال کو کہا جاؤ اور موتیم بن عدی کے گھر جاؤ وہ بھی کافر تھے مسلمان نہیں ہوئے تھے موتیم بن عدی اکیلہ آیا اور آکے کہے لگا میں تجھے امان دیتا ہوں آہ میں تیرا ہاتھ پکڑ کے گھر چھوڑ کے ہوں آپ نے فرمایا نہیں مکہ کے لوگ کافر دشمن زیادہ ہیں اپنے بیٹوں کو بلا اس کے سردار تھے بیٹے سارے آئے اور تلواروں کے سائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر چھوڑ کے آئے میرے عزیزو پھر ایک دن میں حرم کے اندر اعلان ہو گیا اللہ اکبر ہر ایک کا تعلق حضور سے ختم ہو گیا ہم مکہ کی دھرتی کے اندر رہنے نہیں دیں گے پھر رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تواف کیا اور صحابہ اکرام کو اپنے مدینہ کی طرف حجرت کے لئے بھیج دیا پہلے حبسہ کی طرف حجرت ہوئی یہ لیدہ موضوع ہے پھر مدینہ کی طرف بھیج دیا جاؤ جا کر ماں کی سطح کو ہم بار کرو وہاں دیکھو نظام کیسے کیا پتا تھا جس مدینہ میں قدم رکھے گا اللہ نے اسے قیامت کی صبح رحمت کا خزینہ بنا دیا ہے میرے عزیزوں عرب والے ترسیں گے امریکہ والے ترسیں گے یورب والے ترسیں گے اللہ کی قسم ماں سہولتے بڑی لیکن مدینہ میں جانے کی طمنا کریں گے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تواف کیا رات کے اندرے میں نکلے حجرت کا موضوع سامنے آتا ہے میرے عزیزوں مڑ مڑ کے بیت اللہ شریف کو دیکھ رہے یہ بھی سننا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب میرے عزیزوں بیت اللہ سے رخصت ہو تو مڑ مڑ کے دیکھو اللہ یہ حاضری آخری نہ کرنا بار بار بلانا پھر نبوت نے یوں کر کی اشارہ کیا یا اللہ یہ تیرا گھر ہے اللہ مجھے جان سے زیادہ عزیز اگر یہ تجھے پیارا تو اللہ مجھے پیارا یا اللہ میرا یہاں سے جانے کو دل نہیں کرتا لیکن میری کو میرے گھر سے مجھے نکال بیٹھی انہیں پتہ کوئی نہیں میں کون ہو اللہ اکبر جبرائیل علیہ السلام آئے اللہ اکبر میرے عزیزوں پھر وہ وقت آیا تھا جب فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے اللہ اکبر پھر آپ نے علال کر کے فرمایا تھا کہاں وہ دھکے دینے والے کہاں مجھے نکالنے والے کہاں میرے پیکوڑا کرکٹ پھیکنے والے اللہ کا نبی بیت اللہ شریف میں داخل ہوا آپ نے وہاں نفل پڑے اللہ کی عبادت کی پھر آ کر آپ بیت اللہ کی دروں کے ساتھ یوں کر کے کھڑے ہوگئے دونوں باز ہیں دونوں باز کہاں ہیں وہ مکہ کے لوگ جو مجھے کہتے تھے تجھے گھر میں گھسنے دیئے آج 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 آو لیکن تم اپنا ظرف دیکھو میں محمد کا ظرف دیکھو اس کے ساتھ معافی کا اعلان ہو گیا جب اس وفیال کے گھر چلا جائے گا اللہ اکبر میرے عزیزو وہ بھی امن کے اندر آ گیا یہاں میں اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ذکر کروں گا باپ بیٹا ہر میدان میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ خدا کی قسم ہدایت نہ دی ایک میرے عزیزو بدر کے کوے کی زلت بن گیا بیٹے کو اللہ نے ہدایت دی اللہ اکبر میرے عزیزو جنت الفردوس کا مالک بن گیا ایک فرق اکرمہ میرے عزیزو پتہ لگا کہ اب تو مکہ کے اندر ان کی حکومت ہو گئی یہ نکل گئے ان کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اجی سنتے ہو آپ نے فرمایا کیا بات ہے کہا جی میرا اکرمہ ہاں اسلام کا سب سے بڑے دسمل کا بیٹا جی جی حضور نے فرمایا تھا موسیٰ کی امت کا فرعون میری امت کا فرعون ابو جہلہ اتنا تنکیز نے حضور انہیں کہا جی عمل دے دو کس کو ایک دفعہ مزور کی نکاہیں نیچی چلی گئی صاحبہ کہتے ہیں مزور کا چہرہ دیکھنا لگ جائے کس کے لئے عمل مانگ رہے اکرمہ جس نے ہر میدان میں مسلمانوں کو زمین پہ بچھا دیا بڑے طاقتور تھے پھر میں یرموک کی لڑائی کا ان کا کارنامہ انشاءاللہ بتاؤں گا اللہ آپ نے فرمایا عمل دے دیا انہیں کہا یا رسول اللہ مرضات ہے میں عورتوں میری بات کو کیسے ماننے گا شہادت کے طور پر اپنی جوتیاں دے دو بعض جگہ آئے شہادت کے طور پر اپنی چادر دے دو میں جا کے اسے دکھاؤں گی بعض جگہ آئے کہ شہادت کی طور پر اپنا امامہ پگڑی اتار کے دے دو میں جا کے دکھاؤں گی کہ میں امن ان کی طرف سے لے کے آئی میرے عزیزو جب اکرمہ کی گھر والی پہنچی تو کشتی میرے عزیزو اللہ اکبر کنارے سے جدا ہو چکی رسی کھل گئی وہ نے دور سے کہا سنتے ہو اکرمہ سنتے ہو کہا جی جی سنتے ہو امن لے کے آئی ہو وہ نے کہا امن کس کی طرف سے مکہ کا سغنائنائی محمد الرسول اللہ وہ نے کہا پھر کہے دوبارہ پھر کہے دوبارہ کہ محمد الرسول اللہ کہا مجھے امن جس کے صدیق کو میں نے مارا جس کے بلال کو میرے نہ چھوڑا جس کے اسمیہ کو میرے باپ نے مارا جس کے یاسر کو مارا جس کی دشمنی کے بدلے ہم نے حمزہ سے میدان اہد کے اندر لیے میدان بدر کے اندر ہم ان کے سامنے آئے وہ محمد تین سال تک امن اس کا کھانا پینہ بند رکھا اللہ اکبر ابو جال پیرا دیتا تھا کوئی خجور کوئی دانہ نہ لا کے دے دے تین سال پیرا دیا وہ محمد کہا ہاں ہاں شادت کے طور پر پگڑی یہ آپ کا امامہ دکھا یہ انہوں نے زمانت کے طور پر دیا اکرمہ کہتے ہیں سارے میرے دل کے سارے پیج ڈھیلے ہو گئے کہا اچھا میں آ رہا ہوں تو میرے ساتھ چل ادھر حضور کو خبر ملی اسلام کا سب سے بڑے دشمن کا بیٹا میرے پاس آ رہا ہے آپ نے جلدیلدی صحابہ کوئی کٹھا کیا صحابہ اور سنو دشمنیاں کہتے انہوں ماف کیتا تیرے پراملہ صلاح کوئی نہیں تجھے ماف کیا تیرے عشتہ داری سے صلاح کوئی نہیں بلال جی جی ابو ذر عبداللہ بن مسعود جی 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 تھپڑ مارا تھا مارا تھا ایسا زور سے عبداللہ بن مسعود کے تھپڑ مارا تھا کان کا پردہ ہی پھٹ گیا تھا قاری قرآن ابو جہل نے مارا سنو ادھر آؤ اسلام کے سب سے بڑے دشمن کا بیٹا آ رہا ہے صحابہ نے نکالی تلوار بلال کہنے لگے آج بدلے لینے کا دن آ گیا فرمائے نا بلال ساتھ دیکھ تیرے کون کھڑا ہوا ہے حضر بلال کہتے میری تلواری جو نیزہ تھا ہوابی زمین پہ چلا گیا یہ نگاہ پڑ یہ ہے صحابہ تین باتیں اللہ کے نبی نے دو باتیں اللہ کے نبی نے فرمائی فرمایا جل کو سب سے زیادہ مارا تھا وہ استقبال کے لیے سب سے آگے چلے جاؤ حضر بلال کہنے لگے اکرمہ کا نام سنا باپ کے در رکھائے تھے اس کمر کے حصے میں میرے درد ہونے لگ گیا چوبن ہونے لگ گئی جب میری آنکھوں میں حضور نے آنسو دیکھے فرمائے بلال تو جب مکہ کی عذیت یاد آگئی ابو جہل کی مار یاد آگئی وہ سینے کی چٹان کا جی یا رسول اللہ فرمائے بلال عذیتوں کو دیکھے گا کہ آمنہ کے لال کو دیکھے گا بلال کہنے لگے میرے چہرے پہ حسی آگئی میرے آنسو خوشک ہو گئے اور میں سب سے پہلے دروازے پہ استقبال کے لئے جا کے کھڑا ہو گیا میرے پیچھے محصود میرے پیچھے عمر رجلی یا رسول اللہ ہو کیا رہا ہے فرمائے بلال اللہ اے عمر حکومت تیری نہیں حکومت قیامت کی صبح تک محمد کی چلے گی ختم نبوہ کھڑے ہو جاؤ سارے صحابہ کہتے ہیں صفے بنا کے کھڑے تھے حضور نے پھر بولایا اور آپ نے برمائے سارے ادھر آ جاؤ دیکھنا ہم مجھے پتہ اس کے باپ نے میرے ساتھ تمہارے ساتھ کیا کیا نہیں کیا اور تو لوگوں نے انہوں نے تمہیں مارا اس کے باپ نے تو میری بیٹی فاطمہ کے موپے تھپڑ بھی مارا تھا اللہ اکبر میری زہنب کو کس طرح دنیا سے میری زہنب کیسے بھی مار ہوئی ساری باتیں دیکھنا وہ تمہارے سامنے آکے بیٹھے وہ تمہارے سامنے آکے بیٹھے اس کے سامنے خبردار اس کے باپ کو برانا کہنا ابو جہل کو اس کے باپ کو گالی نہ دینا اس کے باپ کو برے لفظوں میں یاد نہ کرنا وہ مر گیا چلا گیا اس کے عمال اس کے ساتھ ہیں دیکھنا تم باپ کو گالی دو کئی بیٹے کا دل نہ ٹوٹ جائے محمد توڑنے نہیں محمد جوڑنے آیا بلال کہتے پھر دنیا نے منظر دیکھا صحابہ کہتے دنیا نے منظر دیکھا جب اکرمہ میرے عزیز و حضور کے پاس آئے سب سے پہلے بلالی بہے پھلا کے کھڑا ہو گیا اور کہتا مرحبا یا خی مرحبا یا خی مبارک خوش آمدید میرے بھائی آگئے اب سنے اکرمہ کی اکرمہ کہتے ہیں جب بلال نے مجھے جھپی ڈالی جب بلال میرے گلے لگا میں نے کہا یا اللہ زمین کو پھار دے مجھے اتنی شرم آ رہی ہے میں زمین کے اندر ہی دفن ہو جاؤ میں نے کہا محمد بتا تو صحیح کون سا تُنے جہاں پھلایا رحمت والے نبی بتا تو صحیح کون شریع و رسلی میں تُنے انہیں اللہ سبق دیا رحمت والے نبی بتا تو صحیح کون شریع کے دلوں پر تُنے محبت کا سبق پڑایا مارنے والوں کو گلے لگا رہے پھر کہنے والے نے جب یہ منظر دیکھا تو کہہ کے کہہ دیا خود نہ تھے میرے پیارو آج وہی اخلاق ہے وہی قرآن ہے وہی دین ہے لیکن معذرت میرے عزیزوں جل سینوں میں جل دلوں میں جن کانوں میں موسیقی رس کرتی ہو وہاں خدا کا قرآن کیا اثر کرے گا توبہ کریں اور توبہ کروائیں اور خدا کی مخلوق کے درد کو تقسیم کریں اور اللہ کی مخلوق کے درد کو بانٹیں سارا مجمع اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مران کے تین مردہ کہ یا اللہ میری توبہ اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے